اللہ شہنشاہ نقابت نقابت کے عظیم نام ستاد القرآن ساجد محمود انجم اتاری صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں نقابت کر رہے تھے اور اتنے بڑے نقیب کی مجودگی میں بولنا میں اپنے لئے باعث فخر سمجھتا ہوں تو میں ایک کلام حمد باری تعالیٰ کا پیش کرنا چاہوں گا تو آپ سب لوگوں نے آپ سب بھائیوں نے ساتھ دینا ہے تو شروع کرتے ہیں تیرے جلوے بکھرے ہیں کوب کو تیرے جلوے بکھرے ہیں کوب کو تیری شان جلل جلالہ 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 اے ہر ایک سرے میں تو ہی تو اے ہر ایک سرے میں تو ہی تو تیری شان جلل جلالہ کہ ہر ایک شے سے آیا ہے تو تیری شان جلل جلالہ تیرا ذکر خیر ہے چار سے تیری شان جلل جلالہ تیری شان جلالہ تھالے ہاتھوں کو پڑھنے ساتھ مل کے تجھے تجھے ڈھونڈنے کے لیے پھرا تجھے ڈھونڈنے کے لیے پھرا میں سرائے دہر میں در بدر رہی عمر بھر تیری جلل جلل تیری شان جلل جلالہ تیری شان جلل جلالہ وہ بشر ہو چن ہو یا ہور ہو یا ملائکہ کا حجوم ہو ہے ہر ایک زبان پہ تو ہی تیری شان جلل جلالہ تیری شان جلالہ جلالہ تیری شان جلل جلالہ تیری شان جللہ جلال ہو مجھے ناز ہے در فضل پر ہے امید رحمت خاص سے کہ رحیم تو ہے رعو فکر تیری شان جللہ جلال ہو مجھے تجھ سے نسبت خاص ہے میرا تقیاب تیرے کرم پہ ہے تیرے نام سے میری آبی تیری شان جللہ جلال ہو تیری شان مولا 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 تیری شان جللہ جلال ہو تیری شان جللہ تیری شان جللال ہو ہے دعا یہ عرصہ حشر میں ہو کمر پہ لب پہ نام تیرا میرا سجدہ ہو تیرے روح تیری شان جللال ہو اللہ 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 تیری شان جللال ہو 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 تیری شان جلال ہو اور آئیے رب ملتا کیسے ہے آئیے چلتے ہیں کلندرِ لہوری کی بارگاہ میں اٹھا شکوا جوابِ شکوا قبال عرض کرتے ہیں مولا تیرے قرآن کو سینے سے لگایا ہم نے تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے پھر بھی یہ گلا کے وفادار نہیں ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلتار نہیں آ گیا اگر این لڑائی میں وقت نماز قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قومی حجاز ایک ہی سفت میں کھڑے ہو گئے محمود و حجاز نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز بندہ و صاحب و محتاج و گنی سب ایک ہوئے تیری دربار میں پہنچے تو سب ہی ایک ہوئے مولا پھر بھی یہ گلا کہ وفادار نہیں ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلتار نہیں اے مولا تیرے قرآن کو ہم نے پڑا تو نہیں ملا تیرا ذکر بار بار کیا تُو نہیں ملا تیری تلاوت ہم نے کی تُو نہیں ملا اللہ اللہ ہم نے کیا تُو نہیں ملا تیری توحید کے نارے ہم نے لگائے تُو نہیں ملا مولا یود ایران یود چین میں چینی بھی تھے یود ایرانی بھی تھے یود و نسلانی بھی تھے قوتِ باز ہوئے مسلم نے کیا گام تیرا تیرے کعبے میں بت تھے بتوں سے پاک کیا تو ہم نے مولا پر تو نہیں ملا مولا بتانا ملتا کیسے ہے مولا تواف ہم نے کیا تو نہیں ملا صفا مروہ چکر ہم نے لگائے تو نہیں ملا قربانی ہم نے دی تو نہیں ملا جہاد ہم نے کیا تو نہیں ملا زکاة ہم نے دی تو نہیں ملا نمازیں ہم نے پڑھی تو نہیں ملا یورپ کے قلیساؤں میں آزانیں ہم نے دی زہرِ خنجر بھی تیرا پیغام ہم نے سنایا تو نہیں ملا توپوں کے سامنے ہم نے سینہ تان لیا اپنی جانوں کے نظرانے پیش کر دیئے مولا تو نہیں ملا اکبال تھک گیا ہار گیا ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے مولا پھر بتانا ملتا کیسے ہے کہا اکبال میں فقط نمازے پڑھنے سے نہیں ملتا میں فقط زکاہ دینے سے نہیں ملتا میں فقط میرا ذکر بار بار کرتے رہو نہیں ملتا کہا مولا پھر بتانا ملتا کیسے ہے تو فرماتے ہیں کہ اکبال بتا دے سب کو کہ قوتِ کہائے بلال سب کو بتا دے کہ کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں پھر عرض کرتے ہیں مولا یہ نام لینا کیسے ہے چھپ چھپ کے لینا ہے در کے لینا ہے کوئی دیکھ نہ لے کوئی سن نہ لے تو کہا اکبال قفتِ عشق سے ہر بس کو بالا کر دے دہر میں اسمِ محمد سے اجالہ کر دے تو پھر آئیے نا عشقِ بلال تتی زمین اوپر بلال کپڑا تن پہ کوئی نہیں بلال کے اوپر پتھر پتھر کے اوپر جلاد جلاد کے ہاتھوں میں دلوان کہا اکبال قلبہ چھوڑ دے نہیں تو مار دیا جائے گا سرپن سے جدا کر دیا جائے گا تو اکبال تو بلال کہتے ہیں کہ غلامیِ رسول میں موت بھی قبول ہے جو ہون عشقِ مطبع تو زندگی فضول ہے تو آئیے تبارہ میں کیوں ہے میں حوالے کرنا چاہتا ہوں نقیبِ محفل کے کہ وہ محفل کو بقاعدہ اپنے انداز سے چلائیں تو نعرے سے اس اقبال کیجئے گا نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حید نعرہِ حید